امیاء علیہ السلام کا جب بھی ذکر قرآن میں آیا ہے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو جوڑ دیا ہے امانت کو جوڑا ہے میں قرآن کی کچھ آیتیں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں ذہن میں بٹھائیے گا اور اللہ سے دعا کیجئے گا پہلے رسول اس دنیا میں ہیں حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول اول الرسل ان کو کہا جاتا ہے پہلے رسول ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان اللہ حضرت نوح قذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لہم اقوہم نوح علا تتقون انی لکم رسول امین انی لکم رسول امین حضرت نوح خود اپنا انٹرڈیکشن قوم کے سامنے کرا رہے جو قوم نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا تھا حضرت نوح قوم کے سامنے کہہ رہے انی لکم رسول امین مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے میں رسول ہوں اور امانتدار ہوں اللہ اکبر میں رسول ہوں اور امانتدار ہوں اور آگے چلیے قوم عاد کا تذکیر آتا ہے حضرت حود علیہ السلام یہی لفظ کہتے ہیں قذبت عادنی المرسلین اذ قال لہم اقوہم حود علا تتقون انی لکم رسول امین قوم عاد نے حضرت حود کو جھٹلا دیا حضرت حود کہتے ہیں میں امانتدار رسول ہوں جب ذکر آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا حضرت صالح کہتے ہیں قذبت تمود المرسلین اِذْ قَالَ لَهُمْ أَقُومُ صَالِحٌ عَلَىٰ تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينٌ بڑے تین پیغمبر نوح علیہ السلام کا وحی لفظہ ہے جی حضرتِ حود علیہ السلام کا وحی لفظہ ہے حضرتِ صالح علیہ السلام کا وحی لفظہ ہے آگے آئیں سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کہون بھائی نوجوانانِ اسلام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مزین کرنے والے لوگوں اپنے آپ کے چہرے کو بار بار میری ناک انچی ہے یا گدی ہے دیکھنے والوں ناک نقشہ دیکھنے والوں دنیا کا سب سے حسین دنیا میں سب سے خوبصورت جسے آدھی خوبصورت ہی دی گئی ہے ان کے بارے میں خورانی مجید کیا کہتا ہے سبحان اللہ بادشاہ نے خواب دیکھا کسی نے خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکا کوئی یوسف علیہ السلام نے جائل میں سے بول کر بھیجا خواب کی یہ تعبیر ہے تو بادشاہ وقت نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ اور ساتھ میں بادشاہ کہتا ہے استخلصہ لنفسی یہ اللہ کا لفظ ہے میں اسے میرا خاص آدمی بنا دوں گا استخلصہ لنفسی میرا خاص مشیر بنا دوں گا یہ نبیوں کی عادت میرے بھائی جب بادشاہ نے یوسف سے بات کیا بات کرنے کے بعد بادشاہ گواہی دے رہا ہے بھرے دربار میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آج سے تم مکین بھی ہو آج سے تم میرے پاس امین بھی ہو مکین کہتے تم باعزت آدمی ہو عزتدار آدمی ہو اور ساتھ میں تم امانتدار آدمی بھی ہو یہ نبیوں کی عادت پیغمبروں کی عادت ہے اور میں ایک چیز تو کبھی بھولوں گا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں جی درخت کے نیچے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربی بھوکے ہیں سفر کر کے مدین آئے ہوئے ہیں آئے میرے پروردگارہ جو بھی تو اتارے گا میں فقیر ہوں بھکاری ہوں اللہ بہت بھوک لگی ہے دیکھ رہے ہیں کچھ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں پانی پلانے کے لیے مگر پتھر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے آگے بڑھ کر پتھر ہٹاتے ہیں بچیاں پانی پلا کر جاتی ہیں باپ سے کہتی ہے لمبا واقعہ ہے باپ دوبارہ بچی کو بھیجتا ہے جو اسے لے کر آؤ قرآن اب آگے کیا کہتا ہے قال جی سبحان اللہ قرآن کا لفظ ہے حضرت موسیٰ کی علامت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں اور امانتدار بھی ہیں جی ہاں وہ بچی کہتی ہے امانتدار کتنے امانتدار ہیں سبحان اللہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا چل رہا ہے نوجوان ہیں سبحان اللہ خوبصورت ہیں طاقتور ہیں وہ بچی سے موسیٰ کہتے ہیں تم آگے نہیں جاؤ گے تم پیچھے چلو گے میں سامنے چلوں گا رستہ موسیٰ کو بھی نہیں معلوم ہے علیہ السلام اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ اخلاق عطا فرمائے اللہ لڑکیوں کے تعلق سے اللہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ہدایت عطا فرمائے جی کسی بھی بچی کو دیکھ کر اپنی بہن تصور کرنے کا اللہ ہمیں اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص ایسی بچیاں جو ہاتھ سے نکل کر باہر چلی جا رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں یہ سوچ رہی ہیں دنیا آزاد ہے یہ ہمارا رائٹ ہے کیا بولتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے یہ ہمارا حق ہے میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر اس لئے کہ ممبر بھی اللہ کی امانت ہے یہ جماعہ کا خدبہ بھی اللہ کی امانت ہے اس ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم جس راستے کو انتخاب کر رہی ہو وہ راستہ سامنے جاتا نہیں ہے بند ہو جاتا ہے وہ راستہ آگے نہیں جاتا ہے تمہیں منزل تک نہیں لے کر جائے گا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اخبارات اٹھالو ٹائم صاحب انڈیا اٹھالو جتنے خلے ہوتے ہیں جتنے طلاق ہوتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی ہوتے ہیں جو ماباپ کو ناراض کر کر معاشرے کو رسوا کر کر سوسائٹی کو بدنام کر کر اسلام کو بدنام کر کر جو جا کر ریجسٹر ناریش کر لیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں میرے بھائی ایسی بچیاں ملی ہیں جن کو مار کر مردار موت سڑکوں پر پھیکا گیا ہے ایسی بچیاں ملی ہیں جنہیں مار کر تالابوں میں پھیکا گیا ہے میری بہنوں آپ سے گزارش اللہ کے لیے یہ دونوں ایک نبی اور ایک نبی کی بیوی ایک پیغمبر اور ایک پیغمبر کی بیوی ہمارے لئے دلیل ہے ہمارے لئے دلیل ہے جی وہ بچی کہتی ہیں جو جا رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا آگے میں چلتا ہوں پیچھے تم چلو راستہ مجھے نہیں معلوم ہے اگر راستہ جب بھی میں بھٹک جاؤں کنکر سے اشارہ کرنا جدھر کنکر پھیکو گی ادھر میں رخ بھیر لوں گا سیدھے طرف کنکر جائے گا تو سیدھے طرف مر جاؤں گا سیدھے جائے گا تو سیدھا چلا جاؤں گا بائیں جائے گا تو بائیں چلا جاؤں گا یہ پیغمبر امین تھے ہر طریقے سے امین ہر طریقے سے امین یہ نبیوں کی عادت ہے اور میرے اور تمہارے لئے جس نبی کو اللہ جس نبی کو اللہ نے منتقب کیا ہے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میرے بھائی کیا کہوں ان کے بارے میں کیا کہوں ان کے بارے میں ابو جہل اور ابو لہب ان کو محمد سے نہیں پکارا کرتا تھا دشمن کی بات کر رہا ہوں ابو جہل اور ابو لہب بھی ان کو محمد کم پکارتا تھا صادق اور امین زیادہ بلایا کرتا تھا اللہ کی نبی کا نام سارے عرب کے اندر مشہور تھا صادق اور امین سے میں اپنی بات نہیں کہوں گا آپ کے سامنے عربی میں پڑھتا ہوں سارے لوگ لڑ رہے ہیں یہ ہمارے نبی کی عادت ہے خانے کعبہ بنا دیا گیا کنسٹرکٹ کر دیا گیا ہے حجرِ اسود اٹھا کے رکھنا ہے ہر آدمی ہر قبیلہ یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ یہ ہمارا شرف ہونا چاہیے یہ ہماری عزت ہے کہ حجرِ اسود ہم رکھیں گے سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں میں عربی میں آگے پڑھتا ہوں سبحان اللہ ابھی ہم انتظار کریں گے سب سے پہلے اندر کون آئے گا مسجدِ حرام کے اندر اسے ہم فیصلہ کرنے والا بنا لیتے ہیں کجھے عربی پڑھ کر بڑا اچھا لگتا ہے سب کی نگاہیں مسجدِ حرام کے دروازے کی طرف ہیں عربی میں لفظ ہیں فکارت جاخل فکارت جاخل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے فلمہ رآوہو فلمہ رآوہو جب سب نے نبی کو دیکھا قالو پکار اٹھے هذا الامین رضیناہو هذا الامین رضیناہو یہ امانت دار ہے یہ امانت دار ہے اس کے ہر پیصلے سے ہم راضی ہیں اس وقت اللہ کے نبی نبی بھی نہیں بنے تھے اللہ کے نبی نبی بھی نہیں بنے تھے اس سے پہلے لوگ آپ کو امین اور صدیق کے نام سے پکارا کرتے تھے